آج ہم بات کریں گے کہ ڈارک سرکلز کو کیسے فکس کرنا ہے اور پفی آئیس سے ہم نے پرمننٹلی کیسے جان چھڑوانی ہے جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ آنکھوں کے گرد چال کے کیوں بن جاتے ہیں یا پھر آنکھوں کے اوپر یا نیچے سویلنگ کیوں ہو جاتی ہے تو اس کا مین ریزن جو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے وہ جو جاتا ہے کہ آپ کی تو نیند پوری نہیں ہو رہی یا پھر آپ سٹریس کا شکار ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے ہاں کڈنی میں اگر تھوڑی بہت یہ پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں کے گرد سویلنگ یعنی سوجن آ سکتی ہے لیکن یہ موسٹ کومن پرابلم نہیں ہے یہ اس کی موسٹ کومن ریزن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہی آپ کی سویلنگ ہو رہی ہے آپ کے کوئی اور موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے ان کے بارے میں آج ہم کھل کے بات کریں گے اور آپ کا یہ مسئلہ آج پرمننٹلی ہم حل کرنے گے تو فرنز ہماری بوڈی کے اندر ایک فلیوڈ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیمفیٹک فلیوڈ یہ ہمارے پلازما یعنی ہمارے بلڈ کا حصہ ہوتا ہے اور جو ہماری آنکھوں کے گرد بریک بریک نالی ہوتی ہے نا تو اکثر بعض اوقات یہ وہاں سے لیک ہو کر ہماری آنکھوں کے گرد یہ پانی کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنی آنکھیں سوجی ہوئی نظر آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ آنکھوں کے گرد پرفی نیس کیوں آگئی ہے اور ان بریک نالیوں سے اس فلیوڈ کا باہر نکالنا یعنی لیک ہونا یہ ایک پروٹین کے کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جسے ہم البیومن کہتے ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی the most common cause اس کا یہ ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر ہائپر انسولینیمیا ہوئی جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر انسولین کی جو مقدار ہے جو اس کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر انسولین زیادہ بن رہی ہے ہمارے خون میں انسولین بار بار جا رہی ہے اور وہ انسولین کب بنتی ہے لب لبا انسولین کب بناتا ہے کہ جب ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو وہ ہماری باڈی بناتی ہے انسولین اس کا مطلب یہ وقت ہم بہت زیادہ کارز لے رہے ہیں بہت زیادہ کمیٹھی چیزیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کو باہر باہر انسولین بنانا پڑ رہی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کوئی جو ہماری بڑی بڑی خون کی نالی آنکھوں کے گرد ہوتی ہیں ان میں سے لیمفیٹک فلیوٹ لیک ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پرابلم شگر کے جو مریض ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے شگر کے پیشنز کے ساتھ ہماری فوڈ انٹرسٹری کا آپ کے سامنے ہے کہ بہت بیڑا گھر کو چکا ہے ہر طرف کارز کی اور آئیلی چیزوں کی یعنی فرائی تلی ہوئی چیزوں کی بھرمار ہے اب مارکیٹر میں جائے جائے جو بھی آپ کو پیکٹ میں بند کوئی بھی فوڈ ملے گی بچوں کے لیے آپ اپنے لیے کھاتے ہیں لیتے ہیں یا تو اس میں کارز ہیں یا پھر وہ تلی ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ پروسیس ہو کر آپ کے سامنے آئی ہے اور اس کی بیس کیا ہے کارز اور فیٹ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادی کا بہت بڑا حصہ ہمارے بہت سے لوگ پری ڈیابیٹیز کی طرف جا رہے ہیں اور شگر کے مریض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ کبھی یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ نوٹس کیجئے کہ آپ بہت زیادہ پیزا تو نہیں کھا رہے آپ بہت زیادہ سموز سے بیس کیٹ بیکری پروڈکٹ تو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری بڑی کے اندر کارز اور فیٹس جاتی ہیں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے گیرد سیاہ ہلکے یا پھر پفی آئیز ہمیں ہو سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پفی آئیز تو ہو گئی ہیں آنکھوں کے گیرد سیاہ ہلکے بھی بن گئے تو ان کو ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں جی تو آج آپ کا مطلب ہوں کہ چار ایسے طریقے جن سے آپ ان کو نیچرلی اپنے مدد آپ کے طریقے آپ ان کو ریورس کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی فود سے کاربز کا خاتم کر دینا ہے اگر آپ کو کاربز کی ضرورت ہے یا آپ کو کریونگ ہوتی بھی ہے تو اپنی کریونگ کو نیچرل کاربز سے آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں آپ فروٹس لے سکتے ہیں آپ نٹس لے سکتے ہیں اس طرح آپ جو کاربز ہیں جو میٹھا ہے آرٹیفیشل میٹھا ہے آپ اس سے جان چھوڑوا سکتے ہیں نمبر دو پر ہے سنیکنگ سنیکنگ کا مطلب ہے ہر وقت کوئی نے کوئی چیز کھاتے رہنا یہاں سے ناشتہ کیا ہے آفیس گئے ہیں وہاں پہ کوئی نے کوئی چیز کھا لی چائے پیلی چاہے ساتھ آپ نے سنیکس لے لیے بسکٹ لے لیے چپس لے لیے ساتھ میں کولڈ ڈرنک لے لی یہ بار بار کھاتے رہنے کی عادت بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اس کے کہتے ہیں سنیکنگ سنیکنگ آپ چھوڑیں گے تو یہ مسئلہ آپ کا کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے نمبر تھری پر ہے بیسٹ پارٹ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی آپ نے سارا دن نہیں کھانا فاسٹنگ کا مطلب آپ کو پتا ہے روزہ لیکن یہ فل لے کر روزہ نہیں ہوتا اس میں آپ پیتے رہتے ہیں لیکن آپ کھانا کم کر دیتے ہیں اس کو آپ کیٹو ڈیٹ کے ساتھ آپ ایڈ کر کے اگر آپ یوز کریں گے تو کیٹو پلس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ آپ کے لیے بیسٹ ریزلٹس لے کے آئے گی کیٹو کیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے آپ کو انٹرنیٹ سے گوگل سے یوٹیوب سے بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو کنٹینڈ مل جائے گا کہ یہ کیا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور سب سے آخر میں چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھائیں جو ہائی ان پوٹاشیم ہیں جن میں پوٹاشیم کی برمار ہے پوٹاشیم سے برپور گزائیں یعنی سبز پتوں والی سبزیاں فروٹ آپ یہ کھائیں گے تو آپ کی یہ پرابلم کم ہو سکتی ہے آپ کوشش کریں کہ دن کے اندر ایک یا دو باؤل یا ایک بڑا باؤل آپ نے سیلڈ کا ضرور کھانا ہے جس کے اندر موسمی چیزیں کچھ پھال ہوں کچھ سیلڈ کی چیزیں ہوں سبز دھنیا پودینہ ان کا استعمال زیادہ کریں آپ دیکھیں گے کہ دوست چار ہفتہ میں آپ کی یہ پرابلم نیچرلی اپنے آپ کم ہونا یا پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گی فرینڈز یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک و شیرٹ کیجئے جن دوستانے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا جو چھوٹا سلال بٹن اس سے دبا کر ہمارے چینل بڑھائے دیں اس سے بھی آپ کی آنکھو کہ گرد شاہل کے یا پفی آئیز آپ کی نہیں ہوگی آئی گرنٹی once again چینل پہنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پیس